السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو نسلیم و نسلیم علی رسول کریم اما بعد معزز ناظرین آج جو بات آپ کے سامنے ارز کرنی ہے وہ افطار کی دعوت سے متعلق ہے اس میں دو باتیں ہیں ایک افطار کی دعوت کرنا ایک افطار کی دعوت میں شرکت کرنا اگر ہم افطار کی دعوت کر رہے ہیں تو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں لوگ نام و نمود اور ریا اور نمائش کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور ظاہر ہے اب وہ نام و نمود کا جا مسئلہ آ گیا تو وہ افطار کی دعوت میں ہمارے پاس بڑے دولت من پیڑ بھرے لوگ ضرور شریک ہوتے ہیں بعض لوگ جو ہیں سرکاری آفیسرز کو بلا رہے ہیں پولیس آفیسرز کو بلا رہے ہیں مسلم غیر مسلم کانسلر ہے ملے ہے فلان ہے ان سب کو بلایا جا رہا لیکن غریب کو نظر انداز کر دیا جا رہا اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ آنے والا روزے دار ہے یا نہیں ہے اگر آپ عام لوگوں کو بلا رہے ہیں تو اس کو دعوت کا نام دیجئے دعوت افطار کا جب نام دے رہے ہیں تو روزے داروں کو بلانا ضروری ہے اس میں کبھی آپ افطار کر آ رہے ہیں اور اس میں یاد رکھئے نیتوں پر آمال ہیں اِنَّمَ الْعَمَلُ بِنِّيَّاتِ آمال آپ کے انٹینشن پر ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کے نیت پر ڈپینڈ کرتے ہیں ہماری نیت نام نمود ریاکاری نمائش ہے تو آپ کو کوئی ثواب عجر ملنے والا ہے نہ اس کی توقع رکھیں آپ دعوت کر لیں آپ کی نیت ہے لوگوں میں مرا نام ہو جائے گا نام ہو جائے گا ختم بات کچھ ملنے والا تو ہے نہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عجر کا مستحق ہو جاؤں جس میں آپ نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو کل میں حوض کوسر پر اس کو آب کوسر کا جام پلاؤں گا وہاں اس کا افطار کرواؤں گا یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے تو اگر ہم اس نیت سے افطار کراتے ہیں صحابہ اکرام کو شوق پیدا ہوا زوق پیدا ہوا جب اللہ کے رسول نے اتنی بشارت سنائی کہ کسی روزے دار کا افطار کروانا یہ بہت بڑا جرس سواب ہے روزے کا بھی سواب ہے اور کل حشر کے میدان میں میں اس کو آب کوسر پلاؤں گا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ پاس تو اتنا کچھ بھی نہیں ہے ہم کسی روزے دار کا افطار کرائیں تو اللہ کے رسول نے فرما اگر تمہارے پاس نہیں ہے لیکن تمہاری یہ خواہش ہے تو تم ایک خجور سے کسی کا افطار کرا دو تو بھی یہ سواب ہے خجور نہیں ہے تو کوئی دودھ کوئی ستو کوئی لسی یا کچھ بھی نہیں ہے تو ایک گلاس پانی سے افطار کسی کا کرا دے گا تو اس کو بھی اجر ملے گا تو افطار کروانے کا یہ اجر ہے اگر ہم یہ اجر حاصل کرنے کی نیت سے دعوت کسی کی کرتے ہیں تو پھر وہاں پر آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ واقعی وہ روزے دار ہے یا نہیں ہے تو روزے دار کو افطار کروائیے اور اس میں بالخصوص وہ ایمان والے روزے دار وہ تقویے والے روزے دار وہ مستق روزے دار جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہیں یا کھانے کے لیے معمولی ہے ایسے لوگوں کو بلائیے ان کو اپنے گھر میں بٹھائیے ان کا اکرام کریے اور ان کو اچھے طریقے سے کھلائیے تو پھر اتنے روزے داروں کے روزے رکھنے کا بھی ثواب ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے آپ مستحق ہو جائیں گے اور جو نیکیاں اور جو عزر و ثواب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ سب آپ کو ملے گا ورنہ پھر جس طرح عام طور پر آج کل کی افطار پارٹی ہوتی ہے دعوت بن افطار پارٹی ہوتی ہے جس میں روزے دار تو کم ہوتے ہیں بے روزے دار بہت زیادہ ہوتے ہیں عام لوگ وہ یہ سب اس میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے آج کل سب کو معلوم ہے تو وہ حجوم ہوتا ہے تو اس سے ثواب عجر کچھ بھی نہیں ہے بس نام نمود ہے اس قد تک ہے لیکن اللہ کے رسول نے جو فضیرت بیان کی ہے جو اللہ کے رسول نے وعدہ فرمایا ہے آپ اس دعوت کا بھی ایک احتمام کریں کسی مدد سے کہ غریب بچوں کو افطار کروائیں کہیں یتیم ضرورت مند ہیں تو ان کو افطار کرائیں اپنے محلے کے یتیموں کو بلا کر اپنے محلے کی بیواؤں کو بلا کر کبھی ان کو افطار کروائیے اور اس کے بعد دیکھیں دے آپ کو روحانی سکون کیسے ہوتا ہے آپ کے دل میں کیفیت کیسی ہوتی ہے آپ کا ایمان اور تخوہ کیسے ہوتا ہے اور اللہ کا غزب کیسے تھنڈا ہوتا ہے اللہ کو یہ بہت پسند ہے ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے پوچھا آدمی کا بہترین اسلام کیا ہے اللہ کے رسول نے فرما کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا کھانا کھلانا یہ بہت اللہ کو پسند ہے لیکن یہ اتنا ہی ناپسند ہو جاتا ہے جب اس کے اندر ہم ریاکاری اور دکھاووں کو داخل کر دیتے ہیں اور پیڑ بھروں کو کھلاتے ہیں پیڑ بھروں کو کھلانا بھی سواب ہے لیکن زیادہ سواب اور زیادہ ضرورت جس کی ہے وہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا جس کے پاس ہے وہ کھا رہا وہ آ کے پھر اس میں نام رکھ رہے ہیں یہ بیسانی تھا وہ بیسانی تھا وہ بیسانی تھا کھلا کے بھی آپ کا دل کھٹا تو اس کی بجائے آپ مستحقین کو اور خصوصا جو روزدار ہیں ان کو بلائیے اور ان کی دعوت کریے تو انشاءاللہ آپ کو یہ دعوت کرنا بہت ہی مفید ہوگا آگے انشاءاللہ ہم دعوت میں شرکت سے متعلق آپ سے گفتگو کریں گے اگلا اپیسوڈ ضرور دیکھئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ